السلام علیکم دوستو دنیا ایک اسویں صدی میں پہنچ چکی ہے مگر آج کے دور میں خود کو مارٹرن اور لبرل کہنے والی مرد اور حواتین کی اکل اور سمجھ واپس دور جہالت میں جا چکی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کا دور تھا آخر کیا وجہ ہے کہ آج عورتوں کو فیمنزم پر بات کرنی پڑتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو وہ حقوق جو نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکے ہیں وہ حقوق لینے کے لئے احتجاج کرنا پڑتے ہیں فیمنزم کی اصل مطلب کو سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں ایک یہ کہ فیمنزم کو دو حصوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ فیمنزم میں مرد اور عورت کتنا کردار ادا کر رہے ہیں پہلے لبرل فیمنزم کی بات کرتے ہیں لبرل فیمنزم میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو اسلام میں مقرر کردہ حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتی ہیں مثلا آج کال آپ دیکھتے ہیں جو عورتوں کی ریلیاں نکلتی ہیں میرا جسم میری مرضی والی جسے عورت مارچ کا نام دیا گیا ہے اس میں اب آپ دیکھیں گے تو سار سے ستر فیضت ہواتین فیمنزم کے نام پر اپنی نفس پرستی میں مشغول ہیں کسی کو شوہر کے لئے کھانا نہیں گرم کرنا تو کسی کو شوہر کے لئے کھانا پکانا ہی نہیں ہے کسی کو ہجاب نہیں کرنا تو اس کا مزاق بنا رہی ہیں تو کسی کو سگرٹ پینے اور نشا کرنے میں ازادی چاہیے اور حد تو اس بات پر ہتم ہوتی ہے جب فیمنزم کے نام پر الگی بی ٹی کیو کو پروموٹ کیا جانے لگے یہ تو ہے فیمنزم کی بلیک سائیڈ جس کی وجہ سے اس کا اصل مقصد کہیں چھپسا گیا ہے اب چلتے ہیں اس کی وائٹ سائیڈ کی طرف جہاں پر عورتوں کو وہ حقوق دینے کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہیں جیسا کہ عورتوں کی پڑھائی کا مسئلہ کہ انہیں گھر والے پڑھنے نہیں دیتے کہ کل کوئی شادی ہو جانی ہے تو کچن ہی سنبھالے گی جی بالکل شادی بھی ہونی ہے اور کچن بھی سنبھالے گی مگر اس کے ساتھ اس عورت سے ایک نسل آگے بڑھنی ہے جس کی پرورش کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے کندے پر رکھی ہوئی ہے اب ماں پڑھی لکھی نہ ہو تو تربیت کیسے اچھی کر پائے گی سمجھیں اس بات کو پھر مسئلہ آتا ہے ریپ کا یہاں اب عورت کے پیچھے رہ جانے میں دو طرح کے مرد کردار ادا کرتے ہیں ایک وہ جو عورت کا ریپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کا کام کرنا گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اور دوسرے وہ مرد جو ریپ ہونے کے بعد عورت پر فل سٹاپ کا دبا لگا دیتے ہیں اب آتا ہے حقوق کا مسئلہ کہ عورتوں کو مردوں جیسے حقوق دیے جائیں یہاں ایک بات غور طلب ہے اس بات کو عورتیں سپیشلی دیان سے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو حقوق برابر کے دیئے ہیں مگر سوسائیٹی میں دونوں نے مختف رول ادا کرنے ہیں اور اسی بات کو ہم عورتیں سمجھ نہیں پاتی ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتی اور برابری کی دور میں نکل جاتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جائدات میں دو حصے دیئے ہیں اور عورتوں کو ایک اب یہاں ہم صرف دو اور ایک کا عدد دیکھ رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مل کس کو رہا ہے اور آگے سے اس نے استعمال کیسے کرنا ہے اگر ہم عورتیں اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارا ذہن تمام حرفات سے حالی ہو جائے گا اللہ نے مرد کو دو حصے دیئے کیونکہ اللہ نے اس پہ کام کا پوچھ دو گناہ رکھا ہے مرد کے ذمہ گھر کی کفالت بیوی بچوں کے حراجات پورے کرنا رکھا ہے اس وجہ سے ان دو حصوں میں سے ایک حصہ مرد کا جبکہ دوسرا حصہ اس کے اہلحانہ کے لئے اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے اب آتے ہیں عورت کے ایک حصے کی طرف اب وہ ایک حصہ صرف عورت کا ہے اس پر نہ اس کے ماباک کا حق ہے نہ شوہر کا نہ بچوں کا نہ بہن بائی کا تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بہترین انصاف ہے اللہ تعالی کا کہ وہ چاہتا تو عورت کو حصہ بھی نہ دیتا کیونکہ مرد کے حصے میں اور اڈی عورت کا حصہ موجود ہوتا ہے مگر اس نے عورت کو الہدہ نام دے کر اس کا حق دیا ہے اور اس کو دیئے گئے حق پہ اس کو شوہر کو بھی حق حاصل نہیں اور ابھی بھی ہم عورت نے اللہ کے انصاف کو سمجھ نہیں بات دی اب آتی ہے باری عورتوں کے کام کرنے کی اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے نہ ہی مردوں کو کام کرنے کا بقاعدہ حکم دیا ہے اور نہ ہی عورتوں کو بلکہ صرف کام کاج کو لے کر کچھ حصول بتائیں ہیں جیسا کہ ناب طول میں کمی نہ کرنا امانداری سے کام کرنا وغیرہ وغیرہ اسلام میں عورتوں کے متعلق صرف یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں گروں کی زینت ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں کام کرنے کا بلکل حق حاصل نہیں اللہ تعالی نے اسلام میں عورتوں کے کام کرنے کی سب سے بڑی مثال حضرت حتیجہ صلی اللہ علیہہ کو رکھا ہے ہم کیسے اس بات کو بول سکتے ہیں کہ وہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی آج کے دور میں جس کو ملینئر یا بلینئر کہا جاتا ہے بی بی حتیجہ صلی اللہ علیہہ سے آپ کی شادی ہوئی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ بی بی حتیجہ کے لیے کام کرتے رہے اور اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا نہ کوئی عیب سمجھائے اس بات میں ورنہ اگر عورت کے کام کرنے کو اولیت اللہ معیوب سمجھتا تو یہ کیسے ہونے دے سکتا تھا کہ اس کا سب سے محبوب پیغمبر ایک عورت کے لیے کام کرے یا اس کی بی بی اس کے پیغمبر سے زیادہ کمائے یہ دکھیان اسی سوچ آج کل کے مردوں میں پائی جاتی ہے آج کل کے مردوں کو اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے آج کل کے مرد عورت کے کام کرنے کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں باپ بھائی بہن بیٹیوں کو کام نہیں کرنے دیتے اور اگر کوئی گھر سے نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے تو عورت کو باہر سوسائیٹی کے مرد حضرات چین سے کام نہیں کرنے دیتے کبھی ریپ کیسز کبھی ہرائسمنٹ کیسز کبھی کچھ اور کبھی کچھ تو کل ملا کر مسئلہ نکلتا ہے مردوں کی انا کا بے جا روک ٹوک کا اب یہاں عورتوں کا بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب حقوق ہمیں دیئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو حدود بنائی ہے ہمیں ان کو بھی نہیں پھلانگنا میں آج جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہوں یہ صرف میرے والدین کا اور بھائی کا اعتماد ہے مجھ پہ اور اسپیشلی میرے والد کا جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا میرا سلام ہے ان سب مردوں کو جو اپنی عورتوں پہ اعتماد کر کے انہیں ان کے حاپ پورے کرنے دیتے ہیں اور اس تک اینوسی سوسائیٹی کے آگے ان کے لئے دیوار بن جاتے ہیں خدارہ فیمنزم کو ایک اچھے وے میں استعمال کریں تاکہ عورتوں کو ان کے حقوق مل سکیں بجائے دور جہالت میں جانے کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ